آمیر جمل نے ایننگ کھیلی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سے فہیم مشرف پہ انویسٹ کر رہے تھے فہیم مشرف کی کسی بھی سطح پر اس طرح ہی پرفارمنس کو ہی نہیں آئی کہ جو کبھی آگے انوار علی دے دیتے ہیں اس طرح ہی پرفارمنس کبھی آمیر جمل دے دیتے ہیں جتنے ہمیں انویسٹ کیا گیا فہیم مشرف پہ یہ دیسرہ ہلنڈر کیوں اتنے مواقع نہیں ملے فہیم ایک تو کبھی بھی پرچی آپ کے توقعات پر پورا نہیں اترتی فہیم پرچی ہے سب کو پتا ہے اور کس کی پرچی ہے میں نام لینے نہیں شاہ رہا چونکہ ابھی وہ تھوڑے سے دوبارہ تگڑے ہو گئے اور پھر اس کے ساتھ ایک برائی اور بھی ہوئی جب فہیم ریدھم میں آیا تھے ایک تو پرچی میں آیا جب وہ سیکھ گیا ریدھم میں آیا تو اس کو ڈراؤپ کر دیتے تھے آپ ابھی ورڈ کپ میں حسن علی کو لیکے چلے گیا تو یہ تھوڑا سا جو کلچر ہے ہمارے بورٹ کا اور سلیکٹرز کا تھوڑا ان پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جہاں تک آمیر جمال کی بات ہے تو آمیر جمال تو نیچر آر لانڈر آیا ہے اور اپنے میریٹ پہ آیا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے آ کے اور اب تو حفیظ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر متاثر کیا کس نے تو آمیر جمال نے سائم نے متاثر کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لڑکوں کو اب ریگولر کھلائیں لیکن ان پہ جل بازی نہ کریں ان پہ کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالیں سائم ایوب پہ جو بولنگ کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی سائیڈ میچز میں بولنگ کرائیں اور میچز میں انٹرنیشن میچز میں اس کو ایز ایک گولڈن آرم استعمال کریں اس کو ایسا نہ کریں کہ واقعی پکا بولر بن جا جسے مدرسل نظر کو استعمال کیا جاتا تھا اس طرح سے ان کو استعمال کریں تاکہ اس کے اندر اعتماد بھی رہے کہ میں ضرورت پڑھنے پر ایز ای بولر کام آ سکتا ہوں لیکن اس کا فوکس اس کی بلے پر رہے اس کی بیٹنگ پر رہے یہ آرلاونڈر کی بات ہو رہی ہے مصدر میں بہت پریس کرتے ہیں انور علی کو یہ انور علی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کو دانستہ طور پر جو ان کو ڈسٹرک کیا جا رہا ہے کراچھے کی ایک اس وقت سٹرگل کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود انور علی نے آخری اوور میں بیس رن کیے پچیس رن مجموعی طور پر دونے کیے دو چھکے بھی لگا ہے اس کے بعد انور علی کو بلکل آخری اوور دینا جبکہ وہ اس وقت ریدم میں نہیں ہے کیونکہ وہ کھیل نہیں رہے ان کو موقع نہیں مل رہے اور وہاں پہ بیچ بھی ہاتھ سے نکل گیا کراچھے کی ایک اگلے میچ ان کو بٹھا دیا گیا دانستہ طور پر انور علی کو خراب کیا جا رہا ہے نہیں ایڈونٹ تینک سو دیکھیں انور علی بھی کیا ہے کہ اب کہیں پہ نہیں تھا اس میں کھیل رہا ہے نا ابھی ایس پیل میں کپتان میں مجموعی تھا ایس پیل میں اس میں بھی اس کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی اب دیکھیں اس طرح حالہ کہ کیا ہو رہا ہے بیڈ لک کیا اور یہ فنش اپ کر رہا ہے لوزنگ سائیڈ پہ لیکن سیلیکٹرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوزنگ سائیڈ میں سے کوئی اگر ہیرہ مل رہا ہے تو اس کو میں نکال رہا ہوں مل رہا ہے